السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب تو پچھلے دنوں سے کافی زیادہ ویڈیوز میں بھی رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور ان کا جو سکینڈل چل رہا ہے اس کو لے کر بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن آج ہم اس پر بات کرنے یہاں نہیں بیٹھی ہوئے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ایک پوڈکیس سے جس میں سو کال جو وہاں پہ ہوس صاحب ہیں وہ حافظ صاحب ہیں کوئی اور ان کے یہ گیسٹ ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب ایک حال سے تو کش بھر رہے ہیں سگرٹ کا کش بھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کس پہ ہو رہی ہے سنت پر بات ہو رہی ہے لباس پر بات ہو رہی ہے شلوار قمیس ان پٹیکیولر اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو حدیث میں اور صحابہ کی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شلوار قمیس کا تو کوئی کانسپٹ رہا ہی نہیں ہے اور آگے سے یہ حافظ صاحب جو بیٹھے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ آگے سے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث سے بلکل فارغ ہیں یا بہت کم ان کو معلومات ہیں تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں سگرٹ کے کش لیتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں شاید ایسی ہی ہے اور چونکہ آگے ایک حافظ صاحب بیٹھے ہیں جو ہوسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں وہ بھی ان کو ریفیوٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ریفیوٹ کریں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے تو روزی روٹی اسی سے بندی ہوئی ہے اور یہ جو ہوسٹ ہیں اور گیسٹ ہیں یہ آپس میں اگر بھڑ جائیں تو پاڈکیس کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو اسی لیے آپ سے بار بار کہتا ہوں آپ نے ان لوگوں سے نہیں سیکھنا کہ اسلام کیا ہے آئیے آپ کے سامنے اس حقیقت پر سے کچھ پردہ اٹھاتے ہیں پہلے آپ ان کو سن لیں کہ یہ ایسا نہ ہو نا آپ کہہ پڑے کہ بھئی آپ نے سنایا کچھ نہیں اپنی ہی سنا دی پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریفرنسز کہاں کہاں موجود ہیں اور بات کیا ہے اور کہاں کہاں ہمیں حدیثوں کی کتابوں میں شلوار اور قمیس کے شواہدات ملتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں بیٹھے پہلی بات کرتے ہیں شلوار پہ ہم نے بات کی آپ نے کہا کہ شلوار میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ اسلامی لباس نہیں ہے یہ ساڑھے پانچ سو سال پہلے مغل لے کر آئے سب کارٹیننٹ میں ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو آپ نے خلیل الرحمن قمر صاحب کو تو سن لیا اب آئیے آپ کے سامنے حدیث سے کچھ ریفرنسز رکھتے ہیں کچھ ایویڈنسز رکھتے ہیں اور آپ بھی اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے استعمال کردہ لباس میں ازار یعنی تہبند بھی ہے چادر بھی ہے اور قمیس بھی ہے اور شلوار کا استعمال صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شلوار کا خریدنا ثابت ہے اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا استعمال بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا کہ اس میں سطر کا لحاظ زیادہ ہے بہرحال قمیس شلوار کا استعمال سنت سے ثابت ہے اولا تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بھی اور دوسرا یہ کہ صحابہ اکرام نے حضور کے سامنے سے استعمال کیا اور حضور نے اسے دیکھ کر منع نہیں فرمایا بلکہ سکوت فرما کر اس کی تائید فرمائی تو اور صحابہ اکرام کی پیروی کا بھی حکم ہے لہذا شلوار اور قمیس کو بھی سنت سے ثابت شدہ لباس کہا جائے گا الغرس جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اختیار کرنا چاہے تو قمیس یا چادر کے ساتھ تہبند پہننا آپ کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن صحابہ اکرام سے شلوار کا پہننا ثابت ہے اس لیے یہ بھی سنت ہے اور ثابت شدہ لباس ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بارش کے دنوں میں بقی غرقت کے مقام پر میں پیٹھا تھا گدے پر سوار ایک عورت گزری جس پر بوجھ تھا ایک ڈھلان والی زمین پر پہنچی جہاں گھڑا تھا تو اگر اس پر اس کی نظر جو ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عورت پر نظر پڑی اور آپ نے وہاں سے نظر کو پھیر لیا لوگوں نے ارس کی کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت تو شلوار پہنے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا اے اللہ میری امت کی ان عورتوں کی بخفر اس فرما جو شلوار پہنتی ہیں یہ مجمعہ الزوایت کی روایت ہے تو یہ تو ایک روایت ہوگی اور ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن بادار گیا آپ ایک کپڑا فروش کے پاس گئے اس سے آپ نے چار درہم میں ایک شلوار خریدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شلوار کو خریدنا یہاں سے ثابت ہوتا ہے بعض روایات میں اس شلوار کے لیے لفظ پاجامہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ پوچھا کہ حضور آپ تو تہبند بانتے ہیں تو کیا آپ یہ پاجامہ بھی پہنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پاجامے کو خریدا تو آپ نے فرمایا ہاں رات میں بھی دن میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی یعنی جب سفر میں نہیں ہوتا تب بھی مجھے سطر پوشی کا حکم دیا گیا ہے اور شلوار سے زیادہ میں کسی چیز کو بہتر نہیں سمجھتا جو سطر کو چھپانے والی ہو یہ روایت بھی مجبعہ الزبائت کے وولیوم نمبر 5 پیج 121 پر آتی ہے حدیث نمبر 8510 تو لہٰذا علماء اور صلحاء کا لباس ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند بھی ہے اس لئے یہ غیر شرعی لباس میں داخل نہیں تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ معاملہ کتنا واضح ہے اور جہاں تک قمیس کی بات ہے تو دیکھیں قمیس کا ذکر تو آپ کو سورہ یوسف میں بھی کہی جگہ پر ملتا ہے تو قمیس تو انبیاء کا لباس رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کتاب اللباس صحیح البخاری میں قمیس کا پہننا تو اس میں حالت احرام سے متعلق ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں حدیث نمبر 5794 کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احرام والا قمیس پائجامہ ٹوپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا تو احرام کی حالت میں پہننے سے منع کیا یعنی کہ عام حالات میں پہننے کی اجازت بھی دے دی اب اس سے بھی زیادہ واضح ہم آپ کو اور کیا بات بتائیں یہ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت شدہ بات ہو گئی تو لہٰذا بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرص کی تھی کہ یہ دو چار لوگ پوڈکاس پر بیٹھ جاتے ہیں آیا جایا کچھ نہیں بس اسلام کے خلاف بات کرنی ہے علماء کے خلاف بات کرنی ہے علماء کو نشانہ بنانا ہے کوئی امام باندھ کے انجینئر مرزا کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے کوئی کوٹ پہن کے ساحل عدیم کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے تو کوئی اس طرح کے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں سگرٹ پکڑی کش لگا رہے ہیں اور پھر اسی زبان سے حضور کا نام بھی لے رہے ہیں صحابہ کی بات بھی کر رہے ہیں اور شریعت بھی آپ کو سکھا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کافی سمجھ دار ہیں باقی سب کچھ خود سمجھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ